موسیقی نہیں اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں رانہ منیر حسین صاحب جو لاہو ٹیکس بارک کے سابق صدر ہے اور ٹسکوانین پر ابو رہاں صلح ہے ان کے ساتھ موجود ہے پاکستان ٹیکس بارک کے سینر نائب صدر چودر زہیدہ تیگ صاحب سر آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اپنے سٹوڈیو میں رانہ صاحب یہ جو بجٹ دوہزار اٹھارہ منیر پیش کیا گیا ہے یہ بجٹ ہے کیا یہ لفظوں کا کیا ہیر پھیر ہے یا جس طرح عام آ کہتے ہیں یہ لفظوں کا گورک دھندہ ہے یا مجھ نہیں کوئی سمجھ کسی کو نہیں آتی اصل میں بجٹ ہوتا کیا ہے اور حکومت جو پیش کرتی ہے بجٹ وہ کس طرح ہونا چاہیے یو بیش صاحب بہت شکریہ بجٹ کیا ہے یہ ایک بہت ایمپورٹنٹ بات ہے جو مولد کا ہر شہری جو ہے اس کو سمجھنا چاہتا ہے کہ یہ ہر سال بجٹ آتا ہے اور یہ کیوں آتا ہے اور اس کے اس کے اوپر اثرات کیا ہیں اس کے ملک پر اثرات کیا ہیں تو وہ سمجھنا چاہتا ہے تو بجٹ سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ گورنمنٹ پیش کیوں کرتی ہے یہ اس طرح ہی ہے کہ جس طرح میں گھر میں کوئی ایک شخص کہے کہ اگلے سال میں میری اتنی آمدنی ہوگی اور میرے اتنی اخراجات ہوں گے اور آخر میں مجھے کیا بچے گا یا مجھے کیا جیب سے بزید عطا کرنا پڑے گا بجٹ جو ہے گورنمنٹ بھی بناتی ہے عام کاروبری آدمی بناتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو گھر کی ایک خاتون ہے وہ بھی ایک بجٹ بناتی ہے صرف بعد وہی جو آپ نے کی وہ الفاظ کا گورک زندہ ہوتا ہے جب ایک گرولی خاتون اپنا بجٹ بنا رہی ہوتی ہے تو وہ ہزاروں میں ہوتا ہے جب اس میں سے بجٹ بننا ہے جب آپ اس کو ایک سبائی لیول پر چلے جائیں گی اس کی فکر اور بڑھ جائیں گی جب آپ اس کو ملکی لیول پر لے جائیں گے تو اس کی فکر وہ اور بڑھ جائیں گی بات وہی ہے کہ جو ایک خاتون خانہ نے بجٹ بنایا وہی آگے آگے چلے بجٹ بنایا اس لیے جاتا ہے ملکی لیول پر کہ تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو سکے کہ اگلے سال میں ہمیں کیا آمدنین ہونی ہے اور ہمارے کیا اخراجات ہونے ہیں اور جب اگلا سال ختم ہوگا تو پھر ہم کہاں کھڑے ہوں گے اور اگر یہ بجٹ نہ بنایا جائے تو پھر جو ہے کوئی فکر آپ کے پاس موجود ہی نہ ہوں اور پورے سال میں آپ کو یہ معلوم نہ ہو کہ ہماری آمدنی کہاں سے آنی ہے اور کتنی آنی ہے اور ہم نے کس ہیڈ میں کتنے اخراجات کرنے ہیں اور کیسے کرنے ہیں تو اس طرح ملک جو ہے وہ فلاپ ہو جائے اس کی ساری اکانومی تباہ ہو جائے اس لیے یہ جو ہے ملک جو ہے اس میں بجٹ پاس دیا جاتا ہے اور یہ جو بجٹ ہے یہ اس کو بقاعدہ اسمبلی میں پاس کیا جاتا ہے اور جب اسمبلی اس کو پاس کر لیتی ہے پھر یہ جو دستوں کے لیے یہ ایک پریزیڈنٹ کے پاس جاتا ہے جب پریزیڈنٹ اس پر سائن کر دیتا ہے تو یہ ایک ایکٹ بن جاتا ہے یہ پھر قانون بن جاتا ہے جو ابھی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ایک فنانس بل کی صورت میں اسمبلی میں پیش ہوگا اس کے بعد یہ ایکٹ بنیں گا ابھی اس کی قانونی حصیت آج تنب ستر سال میں تو یہ دیکھتے آ رہے ہیں جو بجٹ پیش ہوتا ہے ہر سال بجٹ پیش ہوتا ہے اس کے بعد سارا سال منیٹرین بجٹ چلتا رہتا ہے یہ تاریخی بجٹ کس طرح ہے تاریخی بجٹ جو ہے بڑی امپورٹن بات آپ نے کی کہ چونکہ ایک ملک کا سربراہ جو ہے جو چیف ایکزیکٹیو ہے اس نے یہ اس بات کو کہا ہے کہ یہ ایک تاریخی بجٹ ہے تو اس کا انیلیسز کرنا بھی بہت ضروری ہے تاریخی بجٹ ایک حوالے سے تو یہ ہے کہ یہ حکومت چھٹا بجٹ اپنا پیش کر رہی ہے اور چھٹا بجٹ جو بھی کوئی حکومت پیش کر رہی ہے تو یہ تاریخ میں ایک بات ہے کہ یہ واقعی پہلے کبھی تھی دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو بھی حکومت جو اس کا آخری بجٹ ہوتا ہے وہ کیا کرتی ہے کہ چونکہ اس نے اگرے ووڈ لینے ہوتے ہیں تو جب ووڈ لینے ہوتے ہیں تو وہ جو بجٹ ہے وہ اتنا نرم بجٹ ہوتا ہے تاکہ لوگ اس سے ناراض نہ ہو اور اس کی بنیاد پر ووڈ لے سکے تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ یہ جو بجٹ ہے یہ پیولی سیاسی بجٹ ہے اور سیاسی بجٹ میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جو بجٹ پیش کیا گیا ہے اس وجہ سے میں کہوں گا کہ یہ تاریخی بجٹ ہے چونکہ صاحب آپ نے بجٹ جو دیکھا ہے آپ بجٹ تقریر میں ہمارے جو وزیر خزانہ مفتر اسماعیل صاحب تھے انہوں نے بہت سے ریلیف بتائیں عوام کو آپ کیا سمجھتے ہیں جو ریلیف ملیں گے عوام کو وہ نئے ٹیکس کی صورت میں ملیں گے یا بیرون کرزوں کی صورت میں بہت شکریہ یوبی صاحب آپ نے انتہائی اہم موضوع بات کرنے کے لیے دعوت دی میں آپ کے شکر روزار ہوں آپ کے پہلے کوئسٹن کے جواب میں جب آپ نے میرے استاد محترم نانا صاحب سے پوچھا کہ ملک وزیر آزم کہتے ہیں کہ یہ بڑا تاریخی بجٹ ہے میرے دیے یہ بات انتہائی تشویش کی حامل تھی جب بجٹ ڈاکومنٹ میری نظر سے گزرا میں نے اس کو سٹڈی کیا تو اس بجٹ کا آگاز خسارے سے ہو رہا ہے اگر تو ملک کے وزیر آزم فلور آف دھا ہاؤس پہ کھرے ہوگے کہتے کہ بجٹ کا خسارہ میں نے حتم کر دیا ہے تو ان کو یہ بات کہنا زیب دیتی تھی اگر آپ اس ملک کا بجٹ دیکھیں اور اس بجٹ میں خسارے کی رقم دیکھیں تو ملک کا بجٹ فنانس منسٹر یہ پیسک کر رہے ہیں کہ میری جو آمدری ہوگی وہ چارزار آٹھ سو رب روپے ہوگی اور جو میرے احراجات ہوں گے وہ چھے ہزار ارب ہوں گے تقریباً تو بارہ سو ارب روپے جی تقریباً بارہ سو ارب روپے کا خسارہ ہوگا یہ خزار آٹھ سو ترینگی ارب روپے کا خسارہ ہوگا جی میں بارہ سو ارب روپے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ رقم ہے جو بجٹ ڈاکومنٹ میں لکھا ہوگا ہے کہ ہم کرزہ جاتا حاصل کریں گے وہ تئیس سو ارب روپے جی میں ارز کر رہا ہوں کہ جو بینک بورنگ کے لیے پروینز رکھی گئی ہے وہ تقریباً بارہ سو ارب روپے کے قریب رکھی گئی ہے تو یہ بارہ سو روپے ارب کے خسارے کے ساتھ پیش کیا جانا ہے والا بجٹ کس طرح سے تاریخی ہوگا اگر میں تاریخی بجٹ اس پوائنٹ آویو سے کہتے ہیں کہ ہم نے بڑا ریلیف دیا ہے تو آپ غور سے اس کا جائزہ لیں اگر کسٹم ڈیوٹی میں اٹھائیس ارب روپے کا ریلیف دیا گیا ہے تو اس کے ساتھ ہی کسٹم ڈیوٹی پچاس ارب روپے نہیں بھی لگی ہے اگر انکم ٹیکس میں نوے یا بہنوے ارب روپے کا ریلیف دیا گیا ہے تو ایک سو پچاس یا ایک سو ساٹھ ارب روپے کے ریشنلائزیشن کے نام پر نئے ٹیکسز بھی لگی ہیں اور اس کے ساتھ آپ یہ دیکھئے گا کہ سیز ٹیکس کی مد میں جہاں دمیٹ اٹھائیس ارب روپے کے ریلیف دینے کا اعلان کر رہی ہے تو عوام کو یہ نہیں بتا رہی کہ ہم نے ساٹھ ارب روپے کے سیز ٹیکس کی نئے ٹیکسز بھی لگی رہی ہیں اسی طرح فیڈالک سائز ڈیوٹی جو سیمٹ پہ اور سگریٹس پہ لگی ہے اس میں بھی پچیس ارب روپے کا اضافی بہت جائے جو صحیح ہوتے ہیں وہ لفظوں کا گورک دلدہ ہے جی یہ چونکہ اداد و شمار کی جادوگری کا نام بجٹ ہے تو اس میں آپ جو ریلیف کی بات کر رہے تھے مفتح اسمائل کے حوالے سے اس میں میں آپ کے بھوش گزار کر دوں چونکہ آپ کی گفتگو آپ کے دوسری طرف چلی جائے گی یہ وہ بجٹ ہے کہ جس کے اندر فنیس منسٹر صاحب نے عوام کے نمائندوں کے سامنے ایک پرپوزل رکھی ہے جسے کہتے ہیں پٹرولیم لیوی میں اضافہ آج جو پٹرول عوام کو ایٹی ایٹ روپیس پہ مل رہا ہے اس میں دس روپے پن لیٹر پٹرولیم لیوی ہے جو نئی سفارش پیش کی گئی ہے یکم جولائی سے نئی حکومت کہہ رہی ہے یہ حکومت جانے والی حکومت عوام کو یہ تفاہ دے رہی ہے کہ یکم جولائی سے جو پٹرولیم لیوی ہوگی وہ تیس روپر لیٹر ہوگی یعنی پٹرول کی قیمت میں دوسر بیس روپر اضافہ ہوگا اور دوسر ارب روپے کا اضافی ریڈی نیو اس ہیڈ سے اکٹھا کیا جانا تجویز ہے تو میں اس لیے آسے اس بجٹ کو انتہائی افسوسناک شرمناک اور عوام کے لیے ایک دھوکے کے سوا کچھ نہیں دیکھتا رانہ صاحب جس طرح چودر زہد عطیق صاحب بتا رہے تھے یہ تو ایک پٹرولیم لیوی پہ جو ٹیکس بتا رہے ہیں لگ رہا ہے اسے ایک مہنگائی کا توفان برپا ہو جائے گا رانہ صاحب اس بجٹ میں ایک سیکشن ٹپل ون فور کے تحت جو فارن ہوگا جو ایک روڈ اپنی آمدن پاکستان میں لائے گا اس کے اوپر بلیک منی کو وائڈ کر سکے گا اسے زیادہ جو رقم ہے اس کے لیے بہت بیار پورشکش کرے گا جانچ پڑتال کرے گا تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ باہر سے ہمارا فارن اپنا پیسے کو لے کے آئے گا پاکستان میں کوئی مغاشی ہماری جو ترقی ہے وہ پیشہ چلے گا جو آپ نے سیکشن کا ذکر کیا سب سیکشن فور جو ہے سیکشن 11 کا جی جی وہ پہلے سے قانون میں موجود ہے اس پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جو پیسہ باہر سے آئے گا ایک تو وہ تھرو بینکنگ چینل آئے دوسرا وہ فارن کرنسی میں آئے اور تیسرا جو ہے اس میں یہ ہے کہ اس کو پاک روپیز میں ان کیش کرائے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا اور وہ پیسے جو بھی لگائے جو بھی کرے گا اب اس میں جو تجویز ہے وہ یہ ہے کہ اس جو اس پہ ایک لیمٹ لگا دی جائے کہ ایک شخص جو ہے وہ صرف ایک کروڑ پہ تک جو ہے وہ ایک روڑ سے زیادہ کیونکہ دس لاکھ ڈالر کی بات کرے وہ لا سکتا ہے اس سے زیادہ اگر لائے گا تو وہ اس کو گورنمنٹ کو ایکسیپٹابل نہیں ہوگا وہ یعنی اس کا پیسہ وائٹ نہیں ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کے لیے جو ٹیکسوں کی بجائے گورنمنٹ کی زیادہ جو اہمیت دینی چاہیے وہ فارن کرنسی کو دینی چاہیے کہ پاکستان میں فارن کرنسی آنی چاہیے اور جب پاکستان کا فارن ایکسچینج بڑھے گا تو اس کے جو ادائیگیاں ہیں وہ اس کا شیڈول ٹھیک ہو سکے ٹیکس اس کے لیے طرح ہم نہیں ہیں تو یہ پابندی جو لگا دینی ہے ایک تو بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے یہ پابندی لگانے کا فائدہ یہ نقصان کی بات ہے وہ بڑی اہم ہے اب اگر ایک بندہ جو ہے وہ جو ہے ایک کروڑ پہ تک کی فارن ایمیتنسی موکا سکتا ہے لیکن اس نے اس فارن ایمیتنسی سے کوئی پروپرٹی پرچیز کرنی ہے جس کی ویلیو سے پانچ کروڑ پہ کی ہے اس پر پابندی ایک کروڑ بھی کی ہے وہ اس کے لیے تو گاربیٹ خود کہتی ہے لوگوں کو جھوٹ بولیں اب وہ کیا کرے گا ایک کروڑ اپنے نام پہ مگائے گا ایک کروڑ اپنی بیوی کے نام پہ مگائے گا ایک کروڑ اپنے بیٹے کے نام پہ مگائے گا اس طرح کر کے یہ اپنے اپنے کاروبار کروڑ میرے پاس آیا تھا تو میں نے کہا رہا نہیں اس میں گورنمنٹ چاہتی کیا ہے لوگوں کو جو ہے کہتی ہے کہ لوگ جھوٹ بولیں لوگ اس کی ٹیکس پلاننگ کریں غلط طریقے سے کریں تو اگر یہ وہی جو ایک شک تھی یا تو وہ اس کو بالکل ختم کر دیا جاتا پھر تو بات سمجھ میں آتی تھی تو یہ میرا خیال ہے یہ پابندی لگانا اور اس کو یہ سمجھنا کہ لوگ اب جو ہے اس پہ رسٹکٹ ہو جائیں گے ایک کروڑ سے زیادہ کی جائداد نہیں خرید پائیں گے اگر اس کے پیچھے انٹینشن ہے تو وہ پرپس جو ہے سر نہیں ہو یہ بھی سب یہ بڑا اہم موضوع میں آپ کی جازت سے تھوڑا سار آنہ سب آپ کی جازت سے اس میں گفتگو کرنا پسند کروں گا جنابے والا یہ جو قانون آیا اس میں ٹائمنگ برے امپورٹنٹ ہے بالکل ٹھیک ہے اگر آپ اس کو جیسے سر نے کہا کہ صرف ٹیکس کے کانٹسٹ میں دیکھتے ہیں تو شاید یہ ہر خلقہ سوسائٹی کی ڈیمانڈ تھی بلکو ٹھیک ہے لیکن آپ اس کو جب موشت کے پروسپیکٹ میں دیکھتے ہیں تو اگنون نہیں کیا جا سکتا بلکو ٹھیک ہے اور پرٹیکلرلی ٹائمنی اگنون نہیں کیا جا سکتے بلکو ٹھیک ہے ایک طرف تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ نو ریزیڈنٹ پاکستانیوں کے لیے تنگ ہو رہی ہے لوگ ریپیٹرییشن کرنا چاہ رہے ہیں اور ریپیٹرییشن پیسہ پاکستان میں واپس لانے کے لیے اب گورنمنٹ اپ پاکستان ایف بی آ پر اختیار دے رہی ہے آپ جانچ پرطال کریں یہ پیسہ ٹیکس تھا کہ نہیں ٹیکس تھا اور اس کے ساتھ آپ نے تو پہلے رکانومی کے لیے پرائیز بونڈ کا ایک دندہ اوپن کیا ہوا ہے بلکو ٹھیک ہے پرائیز بونڈ کی کوئی ریگولیشن نہیں ہے کسی شناختی کا نمبر بے پرائیز بونڈ اشیو نہیں ہوتا آپ تھوڑے سے پیسے اضافی ادا کر کے جو بھی انعام نکلے میں آپ کو آسانی سے سٹیٹ بین کے ایک کلومیٹر کے ریڈیس میں مل جاتے ہیں بلکو ٹھیک ہے تو میری گزارش ہی ہے کہ اس وقت اس قانون کو ٹیکس کے کانٹیس سے زیادہ ملکی محشد کی ہی دیکھنا چاہیے جو بینوں میں ملک پاکستانی اپنا پیسہ ریپیٹریئٹ کر رہے ہیں اس کے لیے ایک ونڈو ہونا ضروری ہے ایک تو یہ قانون مبہم ہے ریزیڈنٹ اور نوم ریزیڈنٹ کے مالے سے اس کی کلیر پکچر آنی چاہیے اور دوسرا جو ریپیٹریئیشن آپ انکریج کر رہے ہیں سکیم کے تھو یا ادروائز ریپیٹریئیشن کو آپ کو ایک کوریڈور بنانا ہے اس کوریڈور کا کوئی جانچ پر تال کا اس وقت آنا انتہائی ملکی مشید کے لیے مقصدے ثابت ہو سکتے ہیں جو چو سا میں آپ کی بات سے اور رانہ صاحب کی بات سے سمجھا ہوں ہم عمام کو آسان طریقے سے اس طرح سمجھا سکتے ہیں چوری کو اور جھوٹ کو ختم کرنے کے لیے ٹیکس پیئر کے لیے اور فاران ہمارے جو لوگ ہیں ان کے لیے ان کو آسانیہ پیدا کرنی چاہیئی دی تاکہ وہ اپنا پیسہ جو بہ آسانی پاکستانہ ملا سکتے ہیں ناظرینہ چھوٹا سا کمرچل بریک مارے ساتھ رہیے گا